السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ربیو الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور ربیو الاول کے مہینے میں ہمیں کون کون سے کام کرنا چاہیے کون کون سے کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے ہم لوگ جانیں گے تین ایسے کام جو ہر مسلمان کو ربیو الاول کے مہینے میں ضرور کرنا چاہیے آئیے جانتے ہیں مفتی اے ایم قاسمی صاحب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربیو الاول کا مہینہ چل رہا ہے ربیو الاول کے مہینے میں ہر مسلمان کو یہ تین کام ضرور کرنا چاہیے جو آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں لوگ پوچھتے ہیں نا کہ مفتی صاحب ربیو الاول کے مہینے میں کیا کریں کیا نہ کریں کوئی کچھ بتا رہا ہے کوئی کچھ بتا رہا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا کریں سمجھ نہیں آرہا تو بھئی دیکھو یہ تین کام کرلو بس جنت بقی ہے آپ کی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو جائے گی حضور علیہ السلام کی سفارش آپ کو مل جائے گی حضور کے قدموں میں آپ کو جنت میں جگہ مل جائے گی یہ میں گارنٹی دے رہا ہوں آپ کو تو یہ تین کام ربیل اول کے مہینے میں ہر مسلمان کو کرنا چاہیے اور یہی تین کام ہم نہیں کرتے ہیں سب کرتے ہیں لیکن یہی تین کام نہیں کرتے ہیں آئیے جانتے ہیں وہ تین کام کون کون سے نمبر ایک ربی الاول کا مہینہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں دنیا میں تشریف لائے تو ہر مسلمان کو اپنے پیغمبر سے محبت ہے اپنے نبی سے محبت ہے اور اس محبت کا تقاضی یہ ہے کہ ہمیں نبی کے بارے میں پتا ہو اسی لئے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھنا ہے حضور کی صیرت کو پڑھنا ہے آج افسوس کی بات ہے کہ 99% مسلمانوں کو حضور کی صیرت کے بارے میں پتا نہیں ہے کہ حضور کی مکی زندگی کیسی تھی مدنی زندگی کیسی تھی حضور کا بچپن کیسا تھا حضور جب پیدا ہوئے تو کیا ہوا حضور کی جوانی کیسے گزری حضور کو نبوت ملی تو کیا ہوا پہلی وحی کیسے نازل ہوئی حضور کی پوری لائف کیسے گزری 99% مسلمانوں کو نہیں پتا بلکہ اس سے بھی زیادہ عجیب حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں تو آج کل کے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے نام تک نہیں پتا حضور کے دادا کا نام کیا تھا دادی کا نام کیا تھا حضور کے نام کتنے تھے بچپن میں حضور کے کتنے نام رکھے گئے ہے نہ حضور کا پورا نام کیا ہے حضور کے کتنے بیٹے تھے کتنی بیٹیاں تھیں حضور کی کتنی بیویاں تھیں نہیں معلوم تو کیسی ہم حضور سے محبت رکھتے ہیں اسی لئے پہلا جو کام ہمیں کرنا ہے وہ حضور کی لائف کو پڑھنا ہے سیرت کو پڑھنا ہے پڑھنا نہیں آتا اردونی پڑھنا آتی تو کوئی بات نہیں ہے ہندی میں بھی کتابیں موجود ہیں انگلیش میں بھی موجود ہیں آپ جس علاقے میں رہتے ہیں جو آپ کی زبان ہے اس زبان میں حضور علیہ السلام کی سیرت پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں حضور علیہ السلام کی ذاتِ عالی تو وہ ذات ہے کہ ہر زبان میں لٹریچر موجود ہے لکھنے والوں کے قلم خوشک ہو گئے الفاظ ختم ہو گئے ہے نا کتابیں آج بھی لکھی جا رہی ہیں لیکن حضور علیہ السلام کی ذاتِ عالی تو وہ ہے کہ ہر لکھنے والا کہتا ہے کہ جیسا حق تھا ویسا میں عدا نہیں کر سکا پھر اور یہ کتابیں لکھے جانے کا سلسل اب بھی جاری ہے اور اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو علماء اکرام کے بیانات سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کیسی تھی علماء اکرام نے کھول کھول کر بیان کیا آپ بیان سنیے لیکن کیا کریں ہم نہیں بس جو کام نہیں کرنے کے وہ تو کریں گے جو کرنے کے وہ نہیں کریں گے آج آپ کسی چوراہے پر کھڑا ہو جائیں اور مسلمانوں سے پوچھنا شروع کریں کہ بھئی ذرا بتانا حضور کے لڑکے کتنے تھے حضور کے بیٹے کتنے تھے بیٹیاں کتنی تھی اچھا حضور کے دادا کا نام بتانا حضور کو نبوت کتنی سال کی عمر میں ملی حضور کی ٹوٹل زندگی کتنی تھی مکی زندگی کتنی تھی مدنی زندگی کتنی تھی مکی اور مدنی کس کو کہتے ہیں نہیں پتا حضور کی زندگی کا مقصد کیا تھا نہیں پتا اسی لئے پہلا جو کام ہمیں کرنا ہے اگر ہم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق رکھتے ہیں واقعی حضور سے محبت رکھتے ہیں تو حضور کے لائف کو پڑھئے اپنے بچوں کو پڑھائیے حضور کی لائف کو جانئے حضور کی صیرت کو سنئے سنائیے لوگوں تک پہنچائیے دوسرا کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور حضور سے محبت اب آپ لوگ کہو گے محبت تو ہم سب کرتے ہیں مفتی صاحب یہ کونسی نئی بات ہے محبت تو ہم سب ہی کرتے ہیں کیسی محبت نمبر ایک جب آپ نے حضور کی صیرت کو پڑھ لیا تو حضور نے جو کام کرنے کو کہے ہیں وہ کرنا ہے اور حضور نے جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں سے ہمیں رکنا ہے حضور نے جن چیزوں کو پسند فرمایا ان سے محبت کرنی ہے جن چیزوں کو حضور نے پسند نہیں فرمایا نفرت جن کاموں سے کی ہے ان کاموں سے ہمیں بھی نفرت کرنی ہے اسی کو احادیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام کی بہت ساری احادیث مبارکہ سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ حضور علیہ السلام سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے طریقے کو فالو کرنا حضور کی سنتوں سے محبت کرنا تو جب نمبر ایک ہم نے حضور کی سیرت کو پڑھ لیا تو نمبر دو ارادہ یہ کر لو کہ جو گزر گئی وہ گزر گئی اب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو فالو کرنا ہے چاہیں کچھ ہو جائے کتنا ہی بڑا نقصان ہو جائے مجھے حضور کی طریقے کو فالو کرنا ہے حضور کی سنتوں سے محبت کرنا ہے اسی کو حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جو شخص مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ حضور سے محبت رکھتا ہے لیکن آج کل آپ دیکھیں نہ ہمارے گھروں میں نبی کا طریقہ نہ گلیوں میں نبی کا طریقہ نہ سڑکوں پہ نبی کا طریقہ مسلمان ہیں ہم لوگ لیکن ہماری زندگی میں اسلام نظر نہیں آتا تو نمبر ایک سیرت کو پڑھنا ہے نمبر دو حضور کی سنتوں کو فالو کرنا ہے حضور نے جو کام کرنے کو کہے ہیں ان کو کرنا ہے جن سے رکنے کو حضور نے کہا ہے ان سے رکنا ہے ٹھیک ہے نمبر تین ربع الاول کے مہینے میں خوب کسرت سے دروش شریف پڑھنا ہے خوب کسرت سے دروش شریف پڑھنا ہے یہ مہینہ درودو والا مہینہ ہے یہ مہینہ صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم کہنے کا مہینہ ہے جتنا آپ اس مہینے میں دروش شریف پڑھ سکتے ہیں پڑھئے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدتاً صل اللہ علیہ عشرن او کما قال علیہ السلام حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ایک مرتبہ درود پڑھنے سے سو پریشانیہ دور ہوتی ہیں ستر آخرت کی تیس دنیا کی روزانہ تیس پریشانیہ تو ہمیں ملتی بھی نہیں ہے میرے عزیز بھائیوں درود شریف پڑھنے والا نبی کی زیارت کر لیتا ہے درود شریف جب پڑھتے ہیں ہم نا تو یہ درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور نام لے کر پیش کیا جاتا ہے میں پڑھ رہا ہوں یہ درود اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے کہ اے رسول اللہ فرشتے لے کر جاتے ہیں یا رسول اللہ وہ ایم قاسمی بیٹھا ہوا تھا اس ٹوڈیوں میں اس نے آپ کو درود پھیجا ہے تو میرے عزیز بھائیوں اس مہینے میں درود شریف کسرس سے پڑھنا ہے خوب پڑھئے لاکھوں بار پڑھئے آپ جتنا پڑھ سکتے ہوں اس مہینے میں خوب درود شریف پڑھئے تو یہ تین کام کرنا ہے نمبر ایک سیرت کو پڑھنا ہے نمبر دو اللہ کے نبی کی سیرت پر عمل کرنا ہے یعنی حضور نے جن کاموں کو کرنے کو کہا ہے ان کاموں کو کرنا ہے جن سے رکنے کو کہا ہے ان سے رکنا ہے نمبر تین اور خوب درود شریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنا ہے یہ تین کام اگر آپ نے کر لیے خدا کی قسم آپ کی جنت میری بھی جنت پکی ہو جائے گی ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت اچھے سے بتایا ہے تو ہمیں یہ تین کام ضرور کرنا چاہیے مجھے امید ہے یہ کلپ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اس کلپ کو شر ضرور کریے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ